ڈنڈہالا کے درمیان میں فیتہ لگا کر اور ٹیم بیجا جائے یہاں پہ اور سنٹر جگہ جہاں پر بھی منتخب ہوگا اور تمام لوگوں سے مشورہ پوچھ کر اور تمام لوگوں سے رائے پوچھ کر جہاں سنٹر پلے آئے جائے گا ہم تمام لوگ اس میں یہاں برنسال کی برنسال کی برنسال کا حصہ ہے وہ وہ ہمارا نہیں ہے برنسال کا یا یا دنگا ہے یا لاور دیول ہے جہاں ہم نے یہ اپنے بلاک بلاک چیئرمین کا ہم نے ہیڈ کارٹر مقرر کیا ہے ہم نے وہ جگہ رکھی ہوئی ہے ان کے لیے کھولی ناپو اگر غلط ہوگا انشاءاللہ میں شرط دوں گا کبھی غلط نہیں میں بڑا دل کے گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ایس ایس پی ریاسی صاحب سے جب وہ ریاسی سے نکلے گولاب گھر میں پہنچے تو اس کا یہ گوڑا ہی مطب ایک سائٹ ہو گیا وہاں ہم لار سے واپس آئے وہ مطب پیٹ پر اٹھائے ہوا تھا اس ایس پی صاحب کو پوچھو گولاب گھر جانے میں کتنے تکلیف ملا موسیقی ہم نے یہاں پہ جمع ہوا ہے گلاب گڑھ اور شبراس اور ڈنڈہالا کے درمیان میں پھیتا لگا کر اور ٹیم بیجا جائے یہاں پہ اور سنٹر جگہ جہاں پر بھی منتخیب ہوگا اور تمام لوگوں سے مشورہ پوچھ کر اور تمام لوگوں سے رائے پوچھ کر جہاں سنٹر پلے آئے جائے گا ہم تمام لوگ اس میں یس ہیں ہماری ساتھ گلاب گڑھ کے ساتھ کوئی گلتی نہیں ہے کوئی نعرہ بازی نہیں ہے ہمیں کسی منشریٹ سے کوئی زد شرارت نہیں ہے لیکن آنے والے نسل کے لیے ایک تحصیل دار مشریٹ نے ہمارے گریب بچوں کا گردن کاتی ہے ایسا ناہنصاف ہمیں ہیڈکوارٹر پر تحصیل دار نہیں ملنا چاہتے یاسی ال جی صاحب تک یہ گزارش ہے کہ آپ سنٹر پلے جگہ دیکھو جہاں پہ سنٹر بنتا ہے وہاں پہ ہماری نیابت ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے سنٹر کون سا جگہ ہے کون سا مقام ہم تو یہ نہیں کہیں گے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سنٹر پلے جگہ جو دیوال میں ہی پایا جاتا ہے کیونکہ دیوال جو ہی آٹھ پنچائیتوں کو اگر مجھے کہہ گا کوئی دل ہے دیوال جو ہی آٹھ پنچائیتوں کا دل ہے کیونکہ شدول دیکھو شدول سے گلاب گھر 30-35 کلومیٹر ہے اور میں صبح چھ بجے ساڑھے چھ چھتالیس پہ گھر سے نکلا ہوں اس وقت بارہ ستائیس ہو چکے ہیں اتنا ٹائم لگا مجھے شبرہ سے دیوال تک اب یہ اندازہ لگا یہاں سے گلاب گھر تک مجھے کتنا ٹائم لگے گا آٹھ پانچائیتے جو ہم چکلی سے آپ کھوڑ کو چک کریں پھیتہ لگائے یہ منٹین نہیں ہے مطبع ہوا میں کرنا تیلہ کی تیرہ کلومیٹر تیرہ کلومیٹر جب پھیتہ پڑتا ہے اس وقت پتا لگے گا کتنا ہے پرسوں میں بات کروں گا میں بڑا دل کے گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ایس ایس پی ریاسی صاحب سے جب وہ ریاسی سے نکلے گلاب گھر میں پہنچے تو اس کا یہ گوڑا ہی مطبع ایک سائٹ ہو گیا وہاں ہم لار سے واپس آئے وہ مطبع پیٹ پر اٹھائے ہوا تھا اس ایس پی صاحب کو پوچھو گلاب گھر جانے میں کتنا تکلیف ملا ذرا اس تاصلدار کو لاؤ کہاں سے آیا ایس ڈیم صاحب کو مبارک ہے ہمارے ڈپٹی کمیشنر میڈم جی کو کنائے آئے میں نے ایس ڈیم صاحب کا بھی سنا بڑا انصاف پسند آنا ہے تھوڑی پانچ کمیٹی رکنی ایک ٹیم گیر جانے بلاو ریاسی سے نہیں آئے گی مہر سے نہیں جمہ پولیش رجوری سے بلاو ہم ساتھ چلیں گے اس کے ہم پورا مہر کھوڑ لار سے گلاب گھر سے چکلی سے بدر سے کراس کریں گے مہر اگر یہ جانون بنے گا ٹھیک ہے ہم نے چاہتے ہیں دیول مطب آسمان سے اترا ہم نے کہتے ہیں گلاب گھر آسمان سے یا ایڈبیس آیا جہاں آٹھ پانچادو کا مشتمل سنٹر جگہ آئے گا وہاں پہنے حق اپنے حق اپنے حق اب ہم نے آج مجھے ایسا ملا لوگوں کو اتنا خون گرم ہوا شاید میں نے کچھ آگے پیچھے بات چیت دیکھی شاید چالیس پچاس گاڑیا شاید گاندی نکر جموع کے لیے بھی چاند آنے والا وقت میں سفر کر رہے ہیں کہ جو گاندی نکر وہاں سنٹر گورنمنٹ ایم پی جناب موڈی صاحب کا دفتر قائم ہے لہذا ایک چیز میں سنٹر گورنمنٹ پر بھی اس کی بات بھی لاؤں گا کہ موڈی صاحب نے جب اعلان کیا ہمارا دلوں میں والوالا خوشی بھیل گی کہاں کالا دند ختم ہوا میرے بزر کو کالا دند کہاں ختم ہوا ذرا ہیڈ کوٹر مہر پر جائیے ایک کار شناکتی بناو سو روپیا رکھو ایک نکل لے لو پانچ سو روپیا رکھو وہ کون وہ ہمارے لوکل نہیں بلکہ یہ آفیسر مطب آئی پیسی آئی اس کو کیا کہتے ہیں وہ بڑے کیس آبسر جی کیس آبسر آ گیا یہ ایک گھٹالہ نہیں ہے بہت سارے گھٹالے ہیں ایسے تاثل دار نہیں ہونا چاہے کانہ پھوسی سے سر پیج نائب سر پیج ایک ہم بدرک ساتھ میں لیں گے حاجی صاحب یہ تاثل دار صاحب یہ مرگا پوچت وہ لکھ لے گا یہاں کا یہ آدمی رہنے والا نہیں ہے آپ کہتے ہیں تاثل دار فیصلہ کرے گا میری رکشتے میڈم صاحبہ سے اور ایسدیم صاحب سے یہ تاثل دار مہر ہیڈ پارٹر پر نظر نہیں آنا چاہے ہماری مانگے چاند دنوں میں اس تاثل دار کو وہاں سے نکال دیجئے ہمیں وہاں رجوری پونش سار ہماری یہ حرض ہے کہ غلاب گھر سے ناپا جائے اڑبیس تک اور چکلی تک جو درمیانی جگہ ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ چکلی سے برنسال ناپا جائے کھوڑ سے شدول ناپا جائے کتنا جہاں سینٹر آتا ہے وہی درمیانی جگہ ہو وہی سینٹر ہو بہتر کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اور ایک گاؤں ہے غلاب گھر غلاب گھر کو اگر تحصیل ملے تو یہ شبراس والا چل کر اس کو تو صبح سے نکلے گا اور ابھی ہمارے باہی نے کہا کہ صبح نکلا ہے بارہ بجے یہاں پہنچا اگر غلاب گھر جانا ہوگا تو کتنا ٹائم لگے گا تو یہاں سے بچے جاتے ہیں صبح صبح وہ پانچ بجے نکلتے ہیں اور دس بجے وہ سکول میں ہوتے وہ جب چل کر یہاں سے چلتے ہیں بس آتے ہیں وہ رات کے دس بجے گھر میں پہنچتے ہیں جب وہ دس بجے گھر میں پہنچے گا وہ سوئے گا یا وہ پڑے گا تو تعلیم ہماری وہ زیرو ہو گئی ہے ہجس گنٹری کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ سینٹر یہ نہیں ہر کوئی نوجوان شدول والا بھی چاہتا ہے لاروارا کھوڑ والا شبراس والا اور نہچ والا اڑبیش والا ڈوگا بھی دیول والا یہ نہیں کہ ہم دیول والے چاہیں گے کہ دیول میں نہیں ہم چاہتے ہیں سینٹر کوئی ٹیم آئی بیجی جائے سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی باہر کے یہ نہیں کوئی ڈلی کا بیجے چار آدمی آئے وہ ناب کریں یہ نہیں ناب کر کے گلاب گھر سے نابے اور شبراس تک جہاں سینٹر آتا ہے سب لوگ اس پر مطمئن ہیں کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی کوئی تشمی ہوگا تو ہم کو گلاب گھر کے ساتھ کوئی زد نہیں ہے شرارت نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی تفرقہ بازی یا کوئی بے اتفاقے یا کسی کو ہم اس نظر سے دیکھیں امتیاز کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ حق ہونا چاہیے حق فیصلہ ہونا چاہیے جو جس پہ آٹھ پنچائتوں کو راحت مل سکے گلاب گھر کے گلاب گھر کو بھی جہاں سینٹر پلیس ہے وہی مکر کرو شبراس وانوں کو جو سینٹر پلیس ہے وہ مکر کرو اڑبیش وانوں کے لیے ڈنڈیالا اور شدول وانوں کے لیے جو سینٹر پلیس ہے وہ مکر کرو اس طرح اب اگر ہمیں یونٹ دے رہے ہو تو اگر ایک منسٹر نے کیونٹ میں اس وقت مخلوط سرکار تھی ایک منسٹر نے لکھ دیا گلاب گھر اس نے تو لکھنا گلاب گھر ہی تھا کیونکہ یہ سارا علاقہ گلاب گھر ہے اس کے لکھنے پہ اڑے ہوئے ہیں گلاب گھر والی برادری کہ نہیں جی یہاں لکھا گیا گلاب گھر بھائی ہم بھی تو گلاب گھڑی ہیں ہم کہاں روس کے ہیں یا چینڈ کے ہیں یا امریکہ یہ دیور بھی آپ کا ہی گلاب گڑ ہے یہ لڑ بھی آپ کا ہی گلاب گڑ ہے اڑبیش بھی آپ کا ہی گلاب گڑ ہے ماجرہ کونڈتا آپ کا ہی گلاب گڑ ہے کنڈتا پا perduخ اس لئے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری ایڈمنیسٹیشن وہ ایک مطلب ایک پانچ رکنی کرو دس رکنی کرو چار رکنی کرو ایک ٹیم کرو جو آئے علاقے کا دورہ کرے علاقے کا رونڈ لگائے وزٹ کرے وزٹ کرنے کے بعد جو سینٹر پلیس ہے اس کو مقرر کرے ہماری یہ بیتفاقی ختم ہو جائے گی تو یہ سیاسی لوگوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اپنے مفاد ذاتی مفاد کے لیے الیکشن میں اس کو اس طرح استعمال کریں گے ان کو اس طرح کریں گے ادھر سے بھی ملے گا ادھر سے بھی دائیں بائیں ہاتھ سے ہمیں ووٹ مل جائیں گے اس لیے ہمارا یہ فساد بنا ہوا ہے ورنہ ہمارا اور گلاب گھرڈ والوں کا کوئی تنازہ نہیں ہے سینٹر پلیس کے لیے ہماری رکویس ہے اسی لیے ہم تو آج کا ایک چاہی نہیں اگر ایسا ہمارے ساتھ نائنصافی رہی آپ کیا چاہتے ہیں سینٹر پلیس کہاں پہ میں یہ نہیں اس میں سب سب لوگ کی نظروں میں جو سب لوگوں کی نظروں میں بہتر جگہ آئے گی اس کے لیے میں بھی مطفیق ہوں انشاءاللہ رحمان میری برادری بھی مطفیق ہے میرا گاؤں پانچ سو گھر ہے اور بہت بڑی آبادی ہے اور ساری ایسٹی آبادی ہے ایسٹی آبادی میں ایک بلب بجلی کا اس وقت تک نہیں لگا ہوا ہے ایک بلب بجلی کا ایسٹی پانچ سو گھر ہیں حالانکہ ایسٹی کو کتنی ریزرویشن مرکزی سرکار نے بھی رکھی ہے اور ہماری ریاستی سرکار نے بھی رکھی ہے لے کر ایک بلب نہیں ہے دو سال سے چیس رہے ہیں ہم سارے بھائی ہمیں بھی دے تو دوسرے گاؤں میں ہمیں جانا پڑتا ہے یہ موبائل چارج کرنے کے لیے آپ سب موجز لوگ یہاں پر جمع ہیں آپ ایک بار ایڈمیسٹریشن کو نشان دہی دیجئے آپ نے اس سب سے بھی آپ موجز لوگ ہیں گلاب گھڑ علاقے کا نیابت کے لیے سینٹر پلیس کھون سال سینٹر پلیس یا لاور دیول ہے یا ڈنگا ہے برن سال برن سال کی یا ڈنگا ہے یا لاور دیول ہے جہاں ہم نے یہ اپنے بلاک بلاک چیئرمین کا ہم نے ہیڈوکارٹر مقرر کیا ہے ہم نے وہ جگہ رکھی ہوئی ہے ان کے لیے کھولی ناپو اگر غلط ہوگا انشاءاللہ میں شرط دوں گا کبھی غلط نہیں ہوگا ناپ لو ناپ لو میں نے جو جگہ مقرر کی ہے آجی صاحبان نے انہوں نے مجھ سے ہی کروائی ہے میں نے جو جگہ مقرر کی ہے میرے آفیسور صاحب آؤ دیکھو اگر وہ غلط نگلے گی یار شکریہ